ازارہ سن لیجی آپ اپنا آپ ہم کو گیان دے چکے ہیں سنی ہماری بات کو آپ کو معلوم میڈم دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے خائم کی کس نے خائم کی بتائی آپ ایک مسلم مہیلہ نے جو ہجاب پہنتی تھی دنیا کو یونیورسٹی کا کونسپ ایک مسلم مہیلہ نے دیا جو ہجاب پہنتی تھی آپ کہہ رہے سکول نہیں تھا سکول تھے جب رسول اللہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم دی جاتی تھی جو ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں جو ہمارے لیے امت کی مائیں ہیں وہ ہم کو سکھاتی تھی وہ خود ہجاب نخاب پہنتی تھی اور سکھاتی تھی تو اس زمانے سے ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کالیفائیڈ سپیسز کا سپریم کورٹ نے ایک نیا جورسپیڈنس کریئٹ کیا یہ بتا یہ کورٹ کہتی ہے کہ ہوموجینیٹی میڈم ہوموجینیٹی کا لفظ سمبیدان میں نہیں آیا ہے سمبیدان میں بار بار پولولیزم ڈیورسٹی کا ذکر ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ پولولیزم is part of the basic structure of the constitution یہی تم کہہ رہے ہیں اگر اور اچھا اب یہ بات بتائیے کہ اگر آپ کالیفائیڈ سپیسز کہہ رہے تو کیا پولیس ٹیشن میں دیوالی کے دن ہتیاروں کی پوجہ نہیں ہوتی ہے کہ دیوالی کے رات کوئی نیس ایس ٹاکشن میں پوجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے کئی ججز کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے ماتھے پر تلک لگا کر بیٹھیں کیا بتائیے اس کو کیا کہیں گے آپ آپ نے یہ کہہ دیا کہ مسجد essentialism practice نہیں ہے میری مسجد کو توڑا گیا آپ نے کہا پانچے کر لے لو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے میں گروہ گرام میں نماز پڑھنا چاہ رہا آپ کہتے نہیں پڑھ سکتے کہاں ختم ہوگا میڈم پھر یہ بات یہ بتائیے اور essentialism practice کوٹ تائے کرے گی یا اس مذہب کے جو qualified scholars ہیں وہ تائے کریں گے homogeneity کو جو courts نے extend کیا ہے school jail sena اس کے پیچھے logic ہے اس logic کو deny نہیں کیا جا سکتا ہے وہ logic ہے ایک second ایک second نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ سنیے تو آپ ایک logic کو تو سنیے نہیں ہے پھر کل کو school میں بچے آئیں گے وہ کہیں گے ہم کچھ بھی پہن کے آسکتے ہیں کوئی logic نہیں ہے کوئی بومدہ پہن کر آنا چاہے گا کوئی کچھ اور پہن کر آنا چاہے گا colleges میں اجازت دی گئی ہے سبھی لوگ اپنا جو پہن کر آنا چاہتے ہیں پہن کے آسکتے ہیں public places میں آپ market میں جائیے برخہ پہن کر ہر جگہ جائیے لیکن school میں homogeneity رکھی جاتی ہے uniform شبد ہی سی لیے ونائے صاحب کہ وہ homogeneity لائی جا سکے اس کا یہ ارث نہیں ہے کہ سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا وہ اس لیے ہے کہ ہر بچہ ہر بچہ ایک طرح کے کپڑے پہن کر آئے وہ کسی بھی economic یا social class کو belong کرتا ہو یہ اس کے پیچھے کی سوچ ہے نا سر میڈم آپ سنیے ہماری بات کو uniform کئی جگہ پر schoolوں میں ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ uniform پہنے سے یہ پتا نہیں چلے گا یہ کہ uniform پہنے سے پتا نہیں چلتا کہ غریب باپ کی بیٹی ہے دلید کی بیٹی ہے امیر باپ کی بیٹی ہے کہ uniform پہنے سے اس کی cast نہیں معلوم ہوتی کہ یہ جاتف کی بیٹی ہے یا ایک مسلمان کی بیٹی ہے تو uniform abolish کر رہے ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تھاکور کی بیٹی ہے برہمن کی بیٹی ہے کونسی بات کر رہے ہیں پتا نہیں سر آپ کو پتا چل جاتا ہوں گا ہمیں تو نہیں پتا چلتا ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ judgment ہاں ہم کو پتا چلتا ہے برہمن کی بیٹی ہے یا تھاکور کی بیٹی ہے آپ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ برہمن کی بیٹی ہے پتا چل جاتا ہے سکول میں پتا چل جاتا ہے میڈم سکول میں پتا چل جاتا ہے نا ہم بتا رہے ہیں آپ کو اب آپ سنیے آپ کو بتا رہے ہیں کوٹ میں مسلم لڑکیاں کیوں گئیں کہ ہم یونی فارم کے ساتھ ہجاب پہننا چاہتی ہیں ہم پہنتے تھے ایسینچل لیجرس پریکٹس کا تو کوسٹن کوٹ نے فریم کیا یونی فارم کے تعلق سے بچوں نے کہا ہم یونی فارم پہنیں گی اور ہم یونی فارم کے اپر ہجاب پہنتی تھی میں آپ کو انگلینڈ کی مثال دے رہا ہوں جہاں پر میں بارٹ لاؤ کیا وہاں پر چرچ کے سکولوں میں جہاں پر یونی فارم پر اسٹرائیب ہے اس چرچ کے سکولوں میں آپ کو ہجاب پہننے کی اجازت ہے اور میرے ہجاب پہننے سے کس کو تکلیف کیا ہو رہی ہے بتائیے ہم کیا ہے اس میں جو ریزنبیل ٹیسٹ ہے سکول میں یونی فارم کی بات ہے یونی فارم یونی فارم سکول میں یونی فارم بین کرا دیجئے دیکھئے میڈم سنیے اور ایک آپ آپ میرا سوال سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہے یونی فارم کے خلاف یہ لڑکیاں نہیں گئیں تھیں یونی فارم کے ساتھ ہجاب پہن رہی تھی اور آپ کو اور ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گا وہ یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ کوٹ میں چل رہا تھا تو کیا کرنا ٹکا کہ منسٹر نے یہ نہیں کہا میں آپ کے آج تک کے چنل پر دکھایا گیا تھا کہ خبردار اگر کوئی لڑکی سندور یا تلک لگا کر آئے گی تو اس کو روکنا نہیں اب جب پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ ہر ریلیجیس سمبل کو علاو کیا جائے گا سکولوں میں سوائی جا آپ کے یہ ہوگا سر ابھی تک بی جی پی بائیس تھی اب کوٹس بھی بائیس تھی سر ایک سمپل سوال آپ سے پوچھ رہے ہوں میں آپ کے سارے آگیومنٹس شروع سے ان تک سنوں گی میرے پاس بھی دس سوال ہے من میں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے ابھی تک آپ بی جی پی کو بائیس کہہ رہے تھے آنٹی مسلم کہہ رہے تھے کیا اب اس دیش کی عدالتیں آنٹی مسلم ہیں میڈم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کنٹم کر رہی ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کوٹ کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوٹ کے ججمنٹ سے ڈسگری کرتا ہوں سپریم کوٹ کے ججمنٹ سے میں ڈسگری کیا جو رام مندر کے پر آیا تھا جس میں ججز نے کسی نے بھی سائن نہیں کیا میں نے جسس جیس فرما کو کوٹ کیا کہ جسس جیس فرما نے کہا کہ سپریم کوٹ is supreme but not infalible بھارت کے سمویدھان کے تحت مجھے کوٹ کے ججمنٹ سے ڈسگری کرنے کا اختیار ہے ڈسگری کر رہا ہوں میں توہین عدالت نہیں کر رہا ہوں میں میں ڈسگری کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط کیوں ہے کالیفائیڈ سپیسز کیسے بن جاتی ہیں کیا سکول کو اگر میری بیٹی جا رہی تو آرمی کیم کو جا رہی ہے جیل کو جا رہی ہے میری بیٹی کوٹ کو گئی تو یہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں ہجاب کی سکول کے انیفارم کے ساتھ پہنتی آئی ہوں پہننا چاہتی ہوں جو بی جے پی کے سرکار نے روک دیا کوٹ گروکل کی مثال دے رہا ہے کہ گروکل میں مہیلاؤں کو لور کاس کے لوگوں کو پڑھنے کی اجازت تھی اگر کالیفائیڈ سپیس کی بات کوٹ کر رہا ہے تو میرا اٹھا سوال پورے دیش کے لوگوں سے ہے جو مجھ پر انگلی اٹھاتے ہیں بھئی آپ آپ دیوالی کی رات کو جب آپ ہتیاروں کی پوجا کرتے ہو کالیفائیڈ سپیس نہیں پولی سٹیشن مہا پر کیوں ہوتی ہے بات یہ نیسی ایک سٹوچ ایکسٹینج ہے مہا دیوالی کی دن پوجا کیوں ہوتی کیا وہ کالیفائیڈ سپیس نہیں ہے دیکھیں اس کو اس کو اتنا مت بنائیے پولرائز کیونکہ پھر یہ بھی ہے نا کی کئی لوگ وہیں پولیس سٹیشن میں ہی جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں سب اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر پروفیشنل آپ آگے بڑھ رہے ہیں کون پڑھتا ہے بتائیے آرے کون پڑھتا ہے بتائیے بتائیے نا بتائیے بتائیے کون کرتا ہے بتائیے پولیس سے نماز کون پڑھتا ہے بتائیے تصویر دکھائیے ہم کو بتائیے چلیے دیش بھر میں اپنے اپنے الگ الگ جبوں پر لوگ نماز میں پڑھتے ہیں سنیے میرے ایک سوال کا آپ جواب دی میں ایک سوال کچھ سنیے نی 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 آپ کے سوال کا جواب دوں گا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا گروگرام میں کیوں پڑھنے نہیں دیا جارہا مجھے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد اسلام میں پڑھنے کیوں نہیں دیا گیا اجازت آپ نے دے کر کینسل کر دی آپ جائیے نا کورٹ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ سوال میں آپ کو کنسیڈ کرتی ہوں یہ سوال میں کنسیڈ کرتی ہوں اس پر بہت ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کنسیڈ مت کریے آپ دیش کی سب سے مشہور اینکر ہیں سر آپ دیش کے سب سے مشہور بارسٹر ہیں آپ میرا ایک سوال سنیے ارے پربو میرا ایک سوال تو سن لیجی میرا ایک سوال میں نہیں ہوں میں ہر کس نہیں ہوں practicality of clothes practicality of clothes پر آئیے تو بحث کرنے آپ ایک بار تو آئیے practicality of clothes پر آپ ہمیشہ کہتے ہیں کیا practicality اس میں نہیں ہے سر پلیز with full respect دیکھیں مسلم آپ کہتے ہیں کہ secondary citizens بنا دیا گیا ہے مسلم کو اس دیش میں مہلاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ان کو دویم درجے کی آپ بولے کل ہم آپ کو کہیں کہ آپ اپنی پہچان چھپا لیجے سر سے نیچے تک کالے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھک لیجے اور باہر جائیے اور یہ ہر لڑکی کو بچپن سے لے کر اس کے آخری دن تک سمجھایا جائے کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے تمہیں اپنے آپ کو دوسرے کی نظروں سے بچانا ہے یہ کیسے چلے گا اگر کل کو وہ ایروکلیم اڑانا چاہتی ہے آپ کو سنیے نہیں آپ ہی کہہ رہے نا ضروری ہے اسلام معافی چاہتا ہوں میڈم آپ سنیے آپ سنیے آپ سنیے میڈم پلیز آپ سنیے آپ غیر ضروری طور پر نہیں سنیے میڈم آپ غیر ضروری طور پر یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ مسلم محلاؤں کو جبرن زبردستی ان کو ہجاب نخاب پہنایا جاتا میں کہہ رہی ہوں اس دور میں کسی کو زبردستی کی جا سکتی ہے بلکل غلط بات ہے یہ آپ آپ کا سوالی غلط ہے نہیں نہیں میڈم پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بھی بیٹیوں کا آپ میرے میری بیٹیوں میں بیٹیوں کا باپ ہوں میری بیٹی ہجاب پین کے آج میڈیکل ڈاکٹر ہے میری بیٹی ہجاب پین کے آج آج میڈیسن کرنے والی ہے جب آزادی کے لڑای لڑی جا رہی تھی مولانا ابول کلام آزاد کی والدہ کیا تھی بتائیے محمد علی جوہر کی والدہ کیا کرتی تھی بتائیے آپ علامہ فصلحقد قیر آبادی کی والدہ کیا کرتی تھی حسین احمد مدنی کی والدہ کیا کر دی تھی بتائیے آپ کپڑوں پہ آپ جا رہے تو مہاتمہ گاندی کتنے کپڑے پہنتے تھے انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارہ دلایا گاندی نے کپڑوں کی اہمیت کیوں ہے اس دیش میں اس دیش میں اہمیت ہونی چاہیے انسان کی خابلیت کی کپڑوں کی اہمیت کیوں ہیں اور آپ کا سوال بالکل غلط ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کسی بھی مسلم گھر میں جائیے اور پوچھیں ان بچیوں سے تم کو جبرن پہنائے جا رہا ہے وہ لیں کہ نہیں میرا کلچر ہے میں گناہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں اور ہم یہ بھی کہہ رہے کہ اگر کوئی نہیں پہنتا ہے تو ہم کسی بھی فورس نہیں کرتے ایسے کئی مسلم مہیرہ ہیں جو میرے میرے پریوار میں بھی ہیں جو ہجاب نہیں کرتی ہیں تو کیا میں ان کو کہوں گا مگر جو کہی تھی کہ بھائی یہ میرا کونسٹ ڈیسیشن ہے اللہ سبحانہ و دعا نے خوران میں کہہ دیا ایسے آپ میں پہننا چاہتی ہوں میں گناہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں پر یہ پتائیے کہ اب کل کو انہیں اگر پولیس ٹیشن میں نوکری لگتی ہے یہ کینڈرے منتری روشنکر پرساج جی یہ دلیل دے رہے تھے کہ وہ اگر پولیس ٹیشن میں جاتی ہیں اور یہ الگ الگ رولز پلے کرتی ہیں وہاں پر برکہ پہننا کیا ممکن ہوگا اگر وہ فائٹر پائلٹس بنتی ہیں وہاں پر پہننا ممکن ہوگا کیا میڈم آپ ایک جہاں تک آپ آرمی کا ججمنٹ ہے آرمی کے ججمنٹ میں روشنکر پرساج کو بولنا چاہیے تھا وہی تو بیڑا غرق کر رہے ہیں اسے روشنکر پرساج منتری جو تھے وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں موڈی سرکار کا مبارک بات دیتا ہوں اگر پولیس فورس میں کسی کو مسلم مہلا کو یا مسلم میل کو جانا ہے وہ فورس جائن کرنے سے پہلے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے داڑی ہے میں ہجاب پہن رہی ہوں تو آلاو کرتے ہیں ججمنٹ ہے کورٹ کا آرمی کا رول ہے سنیے 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 میڈم اگر آرمی کا کوئی رول ہے پہلے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کا یہ ہے تو رول کو فالو کرنا پڑے گا یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں سکول ہے خدا کے لیے جو آپ ہجاب پہن کر ان بچوں کو آلاو کر رہے تھے اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ دوسرے کنٹریز میں ہجاب پہن کر فائٹر پائلٹ نہیں چلا رہی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کئی ایسے مسلم محلائیں جو پائلٹ چلاتی ہیں پائلٹ ہیں ان کو کون روک رہا ہے آپ کیوں روکنا چاہ رہے ہیں ان کو اور آپ ہوتے کون ہیں یہ سرکار ہوتی کون ہے کہ یہ تیہ کرے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے میرے لیے اچھا وہ ہے جو میں تیہ کروں گا آپ کا کام ہے سمیدان کے تیہ چلائیے سپریم کورٹ نے پوٹسوامی میں کہی دیا کہ کیا پہنا جائے گا کھایا جائے گا وہ کسی کا اختیار نہیں ہے کسی کا اختیار نہیں ہے آپ کونوں تے بولنے والے آپ روی شنکر پسات تے کریں گے کہ اگر میں ہجاب پہ میری بیٹی پہنے گے تو خوابیل نہیں ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کوٹس آف لاؤ میں ہجاب پہن کر کوٹ تو کرے گا نا سر کوٹ تو کرے گا نا عدالتے تو کریں گی نا اسی یادہ کھاتا نہ بہی جو ویسی جی کہیں بہی سہی اس ہائی کورٹ کے ارے میڈام دیکھیں اب آپ اب آپ اس طرح کے اگر بات کریں گے نا تو ہم کو اجازت دیجئے بولنے کی کہ انجانہ اوم کشب کہیں گی کہ انجانہ اوم کشب کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ آپ کا ریواز سنسکریتی اور ہمارا ریواز دھارمک میجورٹی کرے گی تو کلچرل ہم کریں گے تو ریلیجیس میڈام یہ سوال یہ ہے کہ اگر سنبیدھان میں ایکوالیٹی ہے سنبیدھان میں فریڈم آف ریلیجن ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریڈم آف کانچینس ہے آپ پریکٹیکلی دیکھ لیجئے کہ کل جب لڑکیاں اگر جانا چاہیں گی تو بولیں گے ہجاب پہن کر نہیں آسکتی مگر سندور لگا کر آسکتی ہے منگل سوتر پہن کر آسکتی ہے کڑا پہن کر آسکتے ہیں کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے اور آخری بات میڈم بھارت سرکار نے یہ ڈیٹا دیا ہے کہ کرنا ٹکا اور تیلنگانہ ایسے سٹیٹس ہیں جہاں پر مسلم بچیاں ہندو بیٹیوں کے برابر سکولز کو جا رہی ہیں سمجھئے تو صحیح اس بات کو کہ وہ پڑھنا چاہ رہی ہیں وہ یونیفارم کے خلاف نہیں ہے کیوں یونیفارم کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے اور کیوں سکولز کو تلنا دی جا رہی ہے آرمی سے جیل سے اور گروکل سے یہ کون سا کالیفائیڈ سپیسس ہے بتائیے ہم کو آپ ہائی کورٹ نے تو ایک نیا جیروسپیڈنس کر دیا کالیفائیڈ سپیسس کے نام پر سر کچھ بچے ایسی ہیں جو ایکزام نہیں دے رہی ہیں گھر واپس جا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہجاب پہنیں گے چاہے ہم پڑھائی چھوڑ دیں آپ ان سے کہیے گا کہ نہیں کتاب کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا کس نے کریٹ کیا یہ محول بی جی پی نے کریٹ کیا نا اتر پردیش کے چناؤں میں آج تک پہ دکھایا گیا کہ جی پی نڈا کو مسلم مہیلہیں ہجاب نقاب پہن کر آرتی اتار رہی ہیں موہ میں لڈو پوٹ رہے تھے جی پی نڈا کے اور پھر موڈی جی کی ریلی میں ہجاب نقاب پہن کر مہیلہ بیٹھے ہیں موڈی جی دیکھئے میں نے مسلم مہیلہوں کو یہ کیا آپ کے اوٹ کی ضرورت ہے تو مسلم مہیلہ زندہ بات مسلم مہیلہ کو سکشا کی ضرورت ہے تو مردہ بات یہ کونسی اپوکرسی ہے بی جی پی کی یہ تو پولٹیکل آنسر ہو گیا لیکن اس کا ایک سوشل آسپیکٹ ہے میں آپ سے پھر پوچھ رہی ہوں آپ کی بات لوگ سنتے ہیں ہم جتنی دیر ہم جتنی دیر بحث کیے ہیں ہم جتنی نہیں نہیں ہم جتنی دیر بحث کیے ہیں آپ کو لیگلی پوائنٹ بتا دیئے ہیں اب تو کوٹ کا فیصلہ وہاں پر ہے جب تک سپریم کوٹ میں یہ بچیاں نہیں جاتی ہیں سپریم کوٹ سے فیصلہ نہیں پلتا جاتا ہے تب تک بین رہے گا ایسے میں آپ بچوں سے کہیں گے کہ آپ ایکزام دیجئے کتاب مت چھوڑیے سر میں ان بچیوں سے کہوں گا کہ دیش کے پدان منتری نرندر موڈی نے دوہزار چودہ میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میں ایک ہاتھ میں مسلمانوں کو خوران دوں گا ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دوں گا نقاب پہنے ایک چادر کریں میں یہ کہوں گا کہ دیش کے پدان منتری نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں خوران ایک ہاتھ میں کمپیوٹر آ اور وہ دیش کے پدان منتری کی سرکار اور وہ خود بدل چکے ہیں وہ خوران کو کہہ رہے ہیں خوران چھوڑ دو خوران چھوڑ دو اور ایک کلچر کو ڈاپ کرو میرا کلچر سمبیدان مجھے پروٹیکشن دیتا ہے رائٹ ٹو کلچر ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے میں اس پر چلوں گا میں ہرگز یہاں اس پرگرام میں بیٹھ کروں بچوں کو لیکچر نہیں دوں گا وہ خابل ہیں وہ جانتی ہیں کہ رائٹ ٹو کونشیس ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے وہ اس کے مطابق اپنا فیصلہ لیں گی اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ سمبیدان کے لیاز سے صحیح فیصلہ ہے آخری سوال ہوگیسی صاحب چونکہ آپ اتنے دنوں کے بعد اتر پردیش کے چناؤں کے بعد باتشیت ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سات سیٹوں پر ایک منٹ یہ کیا مطلب ارے سنیے یہ کیا بات ہے آخری سوال کہ ہم پہ پھر سے گولیاں چلنے والی ہیں ایسا مت کہیے کہ دوبارہ ہم آپ کو بلائیں گے ایسا بولیے آخری بار کیا مطلب ہے میڈم کہ ہمارے موت کا پروانہ آنے والا ہے ایسا مت بولیے یہ میرا یہ آرد نہیں اس انٹریو کا آخری سوال اس انٹریو کا آخری سوال ہاں ہاں آج کل ہم فکر مند ہو جاتے ہیں آخری جب بولتے ہیں تو وہ جو گولی چلانے والے بولے کہ اس کے آخری سوال ہے اس لئے ہم ذرا تھوڑا آخری ورڈ سے تھوڑا ہم کو ذا فکر شروع ہاتی ہے اس انٹریو کا آخری سوال سا اور وہ یہ کہ آپ چانوے سیٹوں پر آپ لڑے لیکن ایک بھی سیٹ آپ کو نہیں ملی بلکہ چھے سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کا جو ماجن تھا لوس کا اس سے زیادہ ووٹس آپ کی پارٹی کو ملے تو سات سیٹیں آپ نے ان کی چھین لی مطلب ٹربل میکر ثابت ہوئے کنگ میکر نے دیکھیں 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 سنیے میڈم سنیے میڈم میں انجان عوم کشب سے یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ ووٹس اپ یونیورسٹی کو یقین کریں گے ہرگز نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ کانگریسی اور سپا کے لوگ ہیں جو اپنی شکست کا بدلہ ہم سے نکالنا چاہ رہے ہیں اچھا اس میں جو سات سیٹیں بسپا نے کتنے اوٹ لی کانگریس نے کتنے اوٹ لیے اور ہم چناؤ لڑتے ہیں تو جیتنے کے لیے لڑتے ہیں لیکن میں ووٹس اپ یونیورسٹی سے بات نہیں کر رہی ہوں سنیے 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 چونکہ آپ نے اتنا بڑا آروپ لگایا ہے مراد آباد نگر مراد آباد نگر سیٹ سر بینہ فیٹس کے میں بات نہیں کرتی ہوں جہاں پر جہاں پر بی جے پی کے جو ریتیش کمار تھے گپتا ریتیش کمار گپتا ان کو ملا ایک لاکھ آرٹالیس ہزار سالہ 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 سور Rakی ہاں اور محمد یوسیف انساری سیو ایٹیٹو سیو ایٹیٹو اور آپ کے کینڈیڈیٹ کو ملا تھا دو ہزار سالہ سو اکسٹ سالہ 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 آپ کے آپ کے واقی رشید کو ملا تھا دو ہزار سالہ سو اکسٹ سنیے 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 کیا انجنہ اوم کشت کریں گی دیش کو بتانے کے لیے کہ بسپار کانگریس نے کتنے اوٹ لیے میں جانتا ہوں کہ لیلہ کے دیوانے سب ہیں مگر یہ تو بتائیے بسپار کانگریس نے کتنے اوٹ لیے نہیں بتائیں گے ہم ہم کو یا اچھا اچھا اور ایک بات آخری بات آپ نے لال بس میں ہم کو بٹھا کر مراد آباد میں کہا تھا کہ آپ چناؤں کے لیے دیکھ کر یہ مسئلے کو اٹھا رہے ہیں آج ہم بیٹھیں آپ کے سامنے اگر چناؤں کے لیے ہوتا تو ہم نہیں آتے آپ کے پاس ہم اس مسئلے کو نہیں اٹھاتے اس وقت بھی ہم نے آپ سے کہا تھا آج بھی کہہ رہے ہیں ہم سمیدھان میں جو فنڈمنٹل رائٹ سے اس کی بات کر رہے ہیں اور جن کو مسلمانوں نے اوٹ لیا وہ کیوں گنگے بنے بیٹھے آج اس وقت بھی گنگے بنے بیٹھے تھے آج بھی گنگے بنے بیٹھے تو مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کو کون ٹھک رہا ہے او ایسی ان کی حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے اور لڑتا رہے گا الیکشن جیتیں گے ہاریں گے یہ تو وقت تیہ کرے گا میں اتر پردیش گیا تھا چناؤں کے لیے نہیں گیا جب تک اللہ زندہ رکھے گا جاتا رہوں گا اور پانچ سال کے بعد دیکھیں گے کہ جنتہ تیہ کرے گی مگر یہ مسئلہ میرے لیے الیکشن کا نہیں ہے میڈم ہجاب اور نقاب کا یہ میرے سمیدھان کا مسئلہ ہے میری بیٹیوں کے امپورمنٹ کا مسئلہ تھا اور رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن دو لائنوں کے ساتھ بات کانت کروں گی ٹرو امپورمنٹ کتاب کے ساتھ ہی ہے اور دوسرا حصہ میرے اس پورے نشکرش کا وہ یہ ہے کہ سر دل ضرور لگا بیٹھے لیلہ سے لیکن مسلمانوں نے ووٹ دے دیا سماجوادی پارٹی کو دماغ ادھر چلا گیا بہت بہت دھنیواز آپ کا بہت بہت دھنیواز سر آپ کا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے